مولانا آزاد ایڈوکیشن فانڈیشن کی جانب سے مولانا آزاد ایڈوکیشن فانڈیشن کے دفتر پہاڑ گئی نئی دلی میں مولانا آزاد ایڈوکیشن فانڈیشن کی جنرل باڈی اور گورننگ باڈی کی بیٹھک بلائی گئی جس کی ادھکشتہ کینڈری منتری شریف مختار عباس نقوی کرنے پہنچے شینقوی کے وہاں پہنچنے پر فانڈیشن کے جانب سے ان کا بحفی سواگت کیا گیا تقریباً ایک گھنٹے تک چلی اس بیٹھک میں الپسنکھکو کے ایڈوکیشن اور ایمپاورمنٹ سے جڑے کئے اہم مددوں پر چرچا ہوئی میٹنگ کے بعد شینقوی نے الپسنکھک منترالے دوارہ جامعہ ملیا اسلامیہ وشویدیالے کے مادہم سے ریزیڈنشل ٹریننگ حاصل کرنے والے اتر بھارت کے چالیس مدرسہ شچھکو کو سارٹیفیکٹ ویدرل کے بعد شینقوی نے وہاں موجود لوگوں کو سمبودید بھی کیا اور سارٹیفیکٹ حاصل کرنے والے مدرسہ شچھکو کو بدھائی بھی دی میں آپ سب لوگوں کو جنہوں نے کی ٹریننگ کی ہے مدرسوں سے آ کر کے یہاں پر ان کو میں بہت بہت نورک بات دیتا ہوں ہم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ جو مدرسے ہیں ان مدرسوں میں جو دینیات ہے جو مذہبی شچھا ہے وہ ہو اس میں ہمیں کوئی کچھ نہیں کرنا ہے لیکن اسی میں ہم چاہتے ہیں کہ جو فارمل ایجوکیشن ہے جسے مینسٹریم ایجوکیشن کہتے ہیں سائنس ہے میت ہے ہندی ہے انگریزی ہے کمپیوٹر ہے اس کی بھی ساتھ میں شچھا ہوتی رہے تو یہ بات ہوئی کہ آپ کس طرح سے ہو سکتی ہے تو ہم نے مدرسوں سے کہا کہ آپ اپنے یہاں سے ہم کو ٹیچرز دیں جو اس میں انٹسٹیڈ ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہم جامعہ ملیہ اسلامیہ یا اور بھی جو بڑے اسٹیوٹ ہیں ان اسٹیوٹ کے ذریعے ہم ان کی ٹریننگ کرائیں گے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ یہ پہلا جو ہمارا ہماری شروعات ہے وہ پہلی شروعات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ٹیچر ہے وہ جنٹس تو ہے لیکن لڑکی ہے اتنی بڑی تعداد میں اس ٹریننگ میں آئیں اور ٹریننگ میں آ کر کے انہوں نے ٹریننگ لی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر اور ان کی پوری ٹیم کو بھی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اس کا تھوڑا سا میں نے کہا ہے کہ تھوڑا جو ڈے ہے ٹریننگ کا دن ہے وہ اور پڑھانا چاہیے اور اس کو لمبا اور کرنا چاہیے تاکہ اور اچھی طرح سے ٹریننگ ہو سکے اس کے بعد میری سمجھ سے ممبئی میں اگلی ٹریننگ ہوگی جس میں کی جو مہاراشتھ ہے کرناٹک ہے راجس ہریانہ ہے آندھرہ پردیش ہے تلنگانہ ہے ادھر کے جو مدرسوں کے ٹیچر ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے گی ہم نے کہا تھا کہ 3T ٹیچر ٹیفن ٹوائلٹ 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 کہتے ہیں مین اسٹریم ایجوکیشن کہتے ہیں اس کو کر سکے ہیں بھی مدد سے بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں بہت جگہوں پر مدد سے جو ہے ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ خستہ حال ہیں ان کی بیلڈنگیں ان کے پاس ٹیچنگ سٹاپ نہیں ہے اور بھی تمام طرح کی پرابلمز ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ وہ اس ٹویشن بند نہ ہو بلکہ وہ اور بہتر بن سکے اور کس طرح سے اس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں تمام جو ایسے مدرسے ہیں جہاں پر کی ٹویلٹ نہیں ہے وہاں پر ہم ٹویلٹ بنوانے جا رہے ہیں کچھ جگہوں پر شروع ہوا ہے کچھ جگہوں پر ابھی بنے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ مدے میل ان کو نہیں ملتا ہم نے کہا تھا ہے ٹری ٹی ٹیچر ٹیفن ٹویلٹ تو ان مدرسوں میں جہاں مدے میل نہیں ہوتا وہاں پر اس کو بھی کیسے طرح سے کیا جا سکے اس کا بھی کام مولان آزاد ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں ہم نے جب اپنی یہ ذمہ داری ہم کو ملی بہت سے آج کل تو وکاس کی بات کم ہوتی ہے کام کی بات کم ہوتی ہے دنیا بھر کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن ہم نے اس کو ایک کنارے چھوڑ کر کے ہم نے ایک مقصد ایک منشا کہ ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے اس کو امانداری کے ساتھ نبانا ہے مینارٹیز مسلم کی ایڈیوکیشن کے لیے ان کے امپاورمنٹ کے لیے ان کے ترقی کے لیے جتنا بھی کیا جا سکتا ہے اتنا زیادہ سے زیادہ ہم بغیر کسی بھی بھید بھاؤ کے بغیر کسی بھی تاثب کے ان تک اس کی وکاس کی روشنی پہنچے اس کام کو ہم سب کو کرنا ہے اور اسی کڑی میں یہ جو شروعات ہوئی ہے جسے کی ٹیچرز کو ہم ٹریننگ دے کر کے اور اسٹیوٹ میں جائیں گے ابھی ہو سکتا ہے ان کو اور ضرورت ہو ٹریننگ کی تو ہم اور ٹریننگ کی ضرورت ہوگی اور ٹریننگ بھی ہم دلائیں گے اور بھی جو سویدہ ہے وہ بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو بہت بہت موارک بات بہت بہت شکریہ اس موقع پر شینکوی نے وہاں موجود میڈیا سے بھی بات کی اور ان کے سوالوں کے جواب دیئے سر آج جنرل بارڈی میٹنگ ہوئی ہے دیکھیں ہمارا جو ایک مقصد ہے کہ شکشہ سب تک پہنچے اور خاص طور سے فارمال ایڈیوکیشن لڑکیوں تک اور سبی تک پہنچے مدرسو بہت بہت بڑی تعداد میں مرے ملک میں ایڈیوکیشن دے رہے ہیں لیکن وہ فارمال ایڈیوکیشن یا مین اسٹریم ایڈیوکیشن کے لیے ان کے پاس ٹیچنگ اسلاف کی بھی کمی ہے ٹرین ٹیچرز نہیں ہیں اس کے لیے ہم نے ایک اسکیم چلائی ہے کہ جو انہی مدرسوں کے ٹیچرز ہیں ان مدرسوں کے ٹیچرز کو ہم ٹریننگ دیں گے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ذریعے یہاں پر ہم نے دیا ہے ابھی ممبئی میں اس ٹریننگ ہونے والی ہے اور بھی جو کئی انسٹیوٹ ہیں علیگر مسلم یونیسٹری سے بھی بات ہوئی ہے ادھر انجومن اسلام کے جو انسٹیوشن چلنا ہے ممبئی میں ان سے بھی بات ہوئی ہے اور ان سے ٹریننگ ہم دلوارا ہے ٹریننگ کا خرش ہم ہماری ملانا آزاد ایڈوکیشن فانڈیشن دیتا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹریننگ ہم دے سکیں ان مدرسوں کے ٹیچرز کو جو مدرسے کی ٹیچر سائنس ہے میت ہے کمپیوٹر ہے یا اور بھی جو فارمل ایڈوکیشنز ہوتی ہیں اس کو وہ کرا سکیں اور میں مانتا ہوں کہ یہ ایک تحریک تعلیم ہے یہ تعلیم کے لیے ایک ابھیان ہے تاکہ ہر پریوار کے جو بچے بچیاں ہیں ان کو پوری شکشہ مل سکے اسی بار ہم جو ہے وہ لگ بک دیور ترول کی ہم سکولرشپ بھی ہماری ہو رہے یہ پولادہ آزاد ایڈوکیشن فانڈیشن بھی ایک لاکھ لڑکیوں پر سکولرشپ دے رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو ڈراب آؤٹ ریٹ تھا لڑکیوں کا جو ستر پرسنٹ پشتر پرسنٹ جاتا تھا وہ ان دو دہی سالوں میں گھٹ کر کے صرف چالیس پرسنٹ کے بگز رہ گیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ڈراب آؤٹ ریٹ زیرو کرتے ہیں سر پردان منتری کا جو کہنا تھا کہ ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ایک ہاتھ میں قرآن اس کے اور منترالے پردان اگر آپ دیکھیں ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ایک ہاتھ میں قرآن کا جو پردان منتری جی کا قرآن شریف کا پردان منتری جی کا ایک آواہن تھا یہ اس کے دشاہ میں ہے کہ آپ قرآن شریف سے جو دینیات ہے جو دینی ایڈیوکیشن ہے وہ بھی کریے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دنیاوی ایڈیوکیشن کے راستے پہ بھی چلیے کیونکہ آپ کو اگر ترقی کے دھارہ میں جانا ہے تو دنیاوی ایڈیوکیشن یا فارمل ایڈیوکیشن یا مین اسٹریم ایڈیوکیشن ضروری سنسد میں آج بھی کام نہیں ہوا سنسد انسطلیت ہو رہی انفارشنیٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ سنسد میں یہ کام ہونا چاہیے سنسد میں جو سنسد سدست ہوتے ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ ڈیویٹ کے لیے ہوتے ہیں ڈیسکیشن کے لیے ہوتے ہیں لیکن انفارشنیٹ ڈیویٹ ڈیسکیشن ہو نہیں رہا ہے سر ایک بڑی بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو دلید اور مسلم بچے ہیں کس طرح سے پچھلے دنوں پارلی مریڈ میں ریپورٹ پریش کی ابھی بھی ان میں ڈراپ آؤٹ کی سمسیاں بہت بڑی ہے بلکل ہے اور یہ سمسیاں آج کی نہیں ہے آزادی سے لے کے آج تک ایڈیوکیشن کے چھیتر میں خاص طور سے ہلپ سنکیقوں کے یا مسلم کے بہت کیجویل اپروچ رہا ہے کاغذوں پہ تو شچہ کے لیے کام ہوتا رہا ہے لیکن پریکٹیکل نہیں ہوتا رہا ہے ہم تو ویپریت پریشتیوں میں بھی تمام طرح کی نکاراتمک چیزوں کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ جیولپمنٹ کے ایجنڈے کو ایڈیوکیشنل امپاورمنٹ کے ایجنڈے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور آگے ایش اللہ بڑھا رہے ہیں سر ایک خبر سر آئی ہے یہ سرکار کے تحت چلنے والے مدرسوں کے لیے ہیں یہ تمام مدرسوں کے لیے ہیں سر ہم تو سبی کے لیے کر رہے ہیں اور سرکار کے تحت جو چلتے ہیں ان کو دکھت نہیں ہے دکھت تو یہ ہے جو بچارے اچھا کام کر رہا ہے لیکن وہ سرکار کے کو ان کو کوئی کسی طرح کی جو ہے وہ مدد بھی نہیں ملتی تو ان کو ہم مدد دے رہا ہے جو مدد جن کو کوئی نہیں دیتا ہم ان کو دینا چاہتے ہیں